امریکہ میں ایریا ففٹی ون جو کہ دنیا کی پرسرار جگہوں میں سے ایک ہے یہ جگہ امریکہ کے لاس ویگز شہر سے اسی کلومیٹر دور ایک سنسان سی جگہ پر واقعہ ہے اس ایریا کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کسی بھی انسان کے جانے ڈرون اڑانے اور فوٹو کلک کرنے کی اجازت نہیں ہے اور جتنی ایمیجز انٹرنیٹ سے آپ دیکھتے ہو وہ سب دس کلومیٹر سے بھی زیادہ دور پاڑوں میں سے آئی ٹیک زوم کیمرہ سے کھینچی گئی ہیں یہاں تک اس جگہ کے اوپر سے دنیا کے کسی بھی ائر پلین کو اڑنے کی پرمیشن نہیں ہے اور یہ سب چیزیں اس جگہ کو ڈرامنا بناتی ہیں آج تک کسی انسان کو پتا نہیں چل سکا کہ اندر آخر یہ لوگ کر کیا رہے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ امریکن گورنمنٹ دنیا سے کچھ نہ کچھ تو ضرور چھپا رہی ہے لیکن جب امریکن گورنمنٹ سے اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اس جگہ پر ایک امریکن سپیشل ائر بیس بنا ہوا ہے اور یہاں آرمی کے خوفیہ مشن کو سر انجام دیا جاتا ہے لیکن جس طرح اس جگہ کو دنیا سے چھپایا جاتا ہے اس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں کچھ تو عجیب چل رہا ہے آج دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اس جگہ پر ایلینز کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ وہاں کے رہنے والے دور دراز کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے ادھر کئی بار یو ایف اوز کو اترتے دیکھا ہے باب لیزار جو 1989 سے کہتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے ایریا 51 میں کام کیا ہے باب لیزار ایریا 51 کے ایس فار کمپارٹمنٹ میں ایلین سپیش ٹیکنولوجی پر کام کرتے تھے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایلین سپیش شفز کو بنتے دیکھا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ چلتی کیسے ہیں اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایلینز وائرسز کو ایلینز کی باڈی سے نکالتا تھا اور اس کے حساب سے اس نے ایک ایلین سے کمپیوٹر لینگویج کے ذریعے کمینیکیٹ بھی کیا تھا جس ایلین کا نام تھا جے راڈ ایک سٹوری کے حساب سے ویلی قضا اور باب فراست ایریا 51 میں کام کرتے تھے اور انہیں اچانک انلس ہونے لگی اور تھیوریز کے حساب سے وہاں پر بہت ہی خطرناک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا جس میں یہ دونوں انفیکٹ ہو گئے تھے اور آخر میں بدقسمتی سے ان دونوں کی موسیقی